سلام علیکم ایک بادشاہ نے اعلان کیا کہ جو شخص جھوٹ بلتے ہوئے پکڑا گیا اس کو پانچ دینار جرمانہ ہوگا لوگ ایک دوسرے کے سامنے بھی ڈرنے لگے اگر جھوٹ بلتے ہوئے پکڑے گئے تو جرمانہ نہ ہو جائے ادھر بادشاہ اور وزیر بحث بدل کر شہر میں گھومنے لگے جب تھک گئے تو آرام کرنے کی گھر سے ایک تاجر کے پاس ٹھہرے اس نے دونوں کو چیپ لائی بادشاہ نے تاجر سے پوچھا تمہاری عمر کتنی ہے تاجر نے کہا بیس سال تمہارے پاس دولت کتنی ہے تاجر نے کہا ستر آزار دینار بادشاہ نے پوچھا تمہارے بچے کتنے ہیں تاجر نے جواب دیا ایک واپس آ کر انہوں نے سرکاری دفتر میں تاجر کے کوئف اور جداد کی پرتال کی تو اس کے بیان سے مختلف تھی بادشاہ نے تاجر کو دربار میں طلب کیا اور وہی تین سوال دھرائے تاجر نے وہی جواب دیئے بادشاہ نے وزیر سے کہا اس پر پندرہ دینار جرمانہ عید کر دو اور سرکاری خزانے میں جمع کروا دو کیوں نہ اس نے تین جھوٹ بولے ہیں سرکاری کاغذات میں اس کی عمر 35 سال ہے اس کے پاس ستر آزار دینار سے زیادہ رقم ہے اور اس کے پانچ لڑکے ہیں تاجر نے کہا زندگی کے بیس سال ہی نیکی اور امانداری سے گزارے ہیں اسی کو میں اپنی عمر سمجھتا ہوں اور زندگی میں ستر آزار دینار میں نے ایک مسجد تعمیر میں خرچ کیے ہیں اس کو اپنی دولت سمجھتا ہوں اور چار بچے نالیک اور ایک بد اخلاق ہے ایک بچہ اچھا ہے اس کو میں اپنا بچہ سمجھتا ہوں یہ سن کا بادشاہ نے جرمانے کا حکم واپس لے لیا اور تاجر سے کہا ہم تمہارے جواب سے خوش ہوئے وقت وہی شمار کرنے کے لائک ہے جو نیک کاموں میں گزر جائے دولت وہی قابل اعتبار ہے جو رائے خدا میں خرچ ہو اور اولاد وہی ہے جس کی عادت نیک ہو پلیز ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور شیئر کریں